موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان غنی صاحب اٹھے اور اپنے چیرے پر الجھن لیے کمرے سے باہر نکل گئے میں وہی بیٹھا رہا مجھے یقین تھا کہ جلد ہی انہیں بھی سلطانہ کی مقبوط الحواسی کا علم ہو جائے گا میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی پٹی بدلے جانے کی ضرورت تھی میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور یقین کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ میں اپنے ملک میں نہیں غیر ملک میں ہوں فراہ آتیف اور اپنی ماں کی قبر سے سیکڑوں میل دور پتہ نہیں کہ میری ماں کو باقاعدہ قبر بھی نصیب ہوئی تھی یا نہیں ان کی موت کو چھپا لینا سیڑ سراج اور شیرے پر غیرہ کے لیے بہت آسان تھا وہ اس چار دیواری میں پوری طرح حاوی ہو گئے تھے انہوں نے گارڈ خادم حسین کو مار دیا تھا عمران کا دوست عاصف بھی غالباً ان کے ہاتھوں سے جان گواں بیٹھا تھا سیڑ سراج اور غیرہ کے لیے ممکن تھا کہ امان جی کی موت کو کوئی اور رنگ دے دیتے یا پھر ان کے جستے خاکی کو ویسے ہی کہیں غائب کر دیتے میں جب ان سارے خونی مناظر کے بارے میں سوچنے لگتا تو مجھے یہ کوئی ساتھ آٹھ یا دس پندرہ روز پہلے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ ان کو زمانہ گزر چکا ہے اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی غنی صاحب واپس آگئے ان کی چہرے پر پہلے سے زیادہ انجھن تھی انہوں نے کمرے کا دروازہ ہولے سے بند کیا اور مدھم لہچے میں بولے بچے نے پوٹی کی ہے لڑکی اس کی ٹانگیں وغیرہ دھو رہی ہے میں نے گنگے سے علائدہ بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا اشارے کر رہا ہے صحیح طرح میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا کسی وقت لگتا ہے کہ وہ لڑکی کی طرف کی بات کر رہا ہے آپ اسے یہاں لائیں میرے پاس نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا میں چوہان کو لے کر آتا ہوں وہ بھی زرگاں سے آیا ہے رمجان کے محلے ہی میں رہتا ہے پکی بات ہے کہ اس لڑکی کو جانتا ہوں گا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا عبدالغنی صاحب تیزی سے باہر نکل گئے ان کے جانے کے چند سیکنڈ بعد سلطانہ آدم کی وہ خوش نظر آ رہی تھی اس نے میرے قریب بیٹھ کر جوسیلے انداز میں میرا ہاتھ دبایا اور بولی محروم بلکل بے فکر ہو جاؤ اب کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گا ہم کل اچھ چھوٹے سرکار سے ملیں گے جو سب کچھ سنبھال لیں گے وہ ہم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اس نے بڑی محبت سے اپنا سر میرے کندے سے ٹکا دیا پھر جیسے اسے ایک دم یاد آیا خواہے میں مری میں نے تمہاری چوٹوں دیکھی اچھ نہیں اب کیا حال ہے درد کا میرے جواب دینے سے پہلے ہی وہ جلدی لدی پٹی کھولنے لگی وہ اپنے جھولے میں سے صاف روی اور مرہم لے کر آئی ہاشو سے اس نے نیم گرم پانی منگوایا اور بڑی توجہ سے میرے سر کے زخم کو صاف کرنے میں مصرف ہو گئی اس کی انگلیوں کے لمس میں انتہا درجی کی محبت آمیز ملائمت تھی اس کے ساتھ وہ خاص قسم کی جررت بھی اس کے انداز میں وجود تھی جو سنگین چوٹوں کی مرہم پٹی کے لئے درکار ہوتی ہے ایسی جررت عام طور پر لڑکیوں میں نہیں پائی جاتی یوں لگ رہا تھا کہ محروز نام کا کوئی شخص واقعی موجود تھا اور وہ سلطانہ کا شوہر تھا اب اس شخص کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ یہاں اپنی بیویر بچے کے ساتھ موجود نہیں تھا شاید کوئی علمناک حادثہ کوئی سنگین جن کوئی خونی وارداد این ممکن تھا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ذرگاں سے نل پانی تک کے راستے ہی میں پیش آیا ہو اور اس واقعی کے بعد سلطانہ ہنشوہ واسک ہو دیئے ہیں غالب امکان یہی تھا کہ ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ غنی صاحب کو آٹھ دن پہلے اپنے دوست رمضان کا پیغام ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لڑکی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ان کے پاس آ رہی ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں میری طرف وہ پٹی کرتے کرتے ذرا شرنیلے انتاس میں بولی کچھ نہیں جب تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے وہ پٹی کو آخری گرہ لگا کر میرے بازو سے لگ گئے اور میری بڑی ہوئی شے پر ہاتھ پھیرنے لگی داڑی بنا دوں اس نے پوچھا کیا اتنا حیران کی ہو رہے ہو پہلے کبھی نہیں بنائی میں نے شاید تم پھول گئے شروع شروع میں میں تو تمہیں نہلا بھی دیا کرتی تھی وہ کہہ کر شرما گئی یکا یا گھر کے بیرونی دروازے پر آہٹ سنائی تھی سلطانہ جلدی سے الگ ہو کر بیٹھ گئی میں نے اندازہ لگایا کہ غنی صاحب واپس آ گئے ہیں ان کے ساتھ ہی بھاری آواز مولا کوئی اور شخص بھی تھا یہ وہی چوہان نام کا بندہ تھا جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا سلطانہ جلدی سے ان دونوں کے پاس باہر چلی گئی میں وہی نیم تاری کمرے میں بیٹھا رہا عورت کھلے دروازے سے باہر کا کم منظر دیکھتا رہا چوہان سفید رنگت اور مسکراتے چہرے کا ایک چوبیس پچیس سالہ نوجوان تھا وہ بھی مقامل عباس میں تھا اس نے سلطانہ کو پہچان لیا سلطانہ نے اسی چوہان بھائی کہہ کر مخاطب کیا چوہان نے اس کے سر پر پیات سے ہاتھ رکھا اور بچے کے گال گد گدائے ان کو وہی چھوڑ کر عبدالغنی صاحب میرے پاس آ گئے انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا ان کے چہرے پر اب پہلے سے زیادہ انجنے موجود تھے سفیدی مائل بالوں کی ایک لڑ ان کی شکندر شکند پیشانی پر جھن رہی تھی ناغنی صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پہلی ملاقات میں ہی اپنا احترام کرانے لگتے ہیں اپنے چہرے مہرے سے وہ ایک دانا و بینہ اور ہمدرد انسان دکھائی دیتے تھے وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے ان کے دیکھنے کے انداز نے مجھے گڑ بڑا دیا کیا بات ہے غنی صاحب آپ ایسی کیوں دیکھ رہے ہیں میں نے پوچھا انہوں نے ایک گہری سانس دی اور الجھے الجھے لہجے میں بولے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو کہت کیا مطلب غنی صاحب تمہیں غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت ہے غلط بیانی میں نے کون سی غلط بیانی کی ہے میں ششدر تھا تم اچھی طرح جانتے ہو وہ گھمبیر آواز میں بولے آپ کھل کر بات کریں سلطانہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس سے انکار کر رہے ہو والو بھی تمہارا بچہ ہے میں پوری یہ خیل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں غنی صاحب کا لہجہ حتمی تھا میں نے ایک بار پھر ماتھا پکڑ لیا مجھے لگا جیسے میں دیوانوں کے کسی گروہ میں گھر گیا ہوں اور اپنی شناخت کھو بیٹھا ہوں غنی صاحب نے نربی سے میرے کندے پر ہاتھ کھا اور بولے دیکھو برخود دار اگر تمہارے ساتھ بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ میں ہر طرح تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس طرح خدا کے لئے چھپ ہو جائیں میرا دماغ پھٹ جائیں گا میں نے اپنا سر گھٹوں میں جھپا لیا اور اپنے آپ نے سمٹا چلا گیا یہ دیکھو یہ کیا ہے کیا تم اسے بھی انکار کرو گے غنی صاحب کی آواز میری سمات سے ٹکرائی میں نے سر اٹھا کر دیکھا ان کے ہاتھوں میں ایک تصویر تھی میں نے دندلائیوی نظروں سے تصویر دیکھی یہ ایک گروپ فوٹو تھا اس میں کئی مردوں زن تھے دو چار بچے بھی نظر آ رہے تھے یہ سب لوگ مقامی دیہاتی لباس میں تھے ایک سات آٹھ سالہ بچہ دولے کی لباس میں تھا اس نے سہرے میں سے اپنا چہرہ نکالا ہوا تھا مجھے لگا کہ میرے اندگید کی ہر شاہ گھونے لگیں غنی صاحب کا چہرہ ان کی کالی چھتری رنگی نقشوں نگار والی دیواریں چٹائی کے پھول پوٹیں سب کچھ میری نظروں میں گھومنے لگا میں حیرت کے سمندر میں غرب تصویر کو دیکھ رہا تھا اس گروپ فوٹو میں ایک طرف میں خود بھی موجود تھا میرے ہاتھوں میں ایک نوملود بچہ تھا شاید چند ہفتے کا ہوگا غالباً یہ بالو تھا سلطانہ نے میرا بازو تھام رکھا تھا وہ میرے کندے سے چھکی ہوئی تھی ہم دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت تھی مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں نے تصویر پھیکتی اپنا سر اقب سے ہاتھوں میں چکڑ لیا اور اپنے چہرے کو اوپر رکھتے ہوئے گھتنوں میں دھنسناتا چلا گیا یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ میں کہاں پھنس گیا تھا کیا میں ڈیفنس والی کوٹھی میں بارہ تیرہ زینوں کے اوپر سے پرواز کر کے مختہ فرش پر گرنے کے بعد ابھی تک بے ہوش تھا اور جو کچھ دیکھ رہا تھا بے ہوشی کے عالم میں دیکھ رہا تھا میں کیسے یقین کر سکتا تھا میں ایسی باتوں پر کیسے یقین کر سکتا تھا میں نے زندگی میں ٹھوس حقیقتوں کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کیا تھا یہ میری فطرت میں نہیں تھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میری گردن کے پچھلے حصے پر رکھے ہیں اور وہاں مطلق درد نہیں ہو رہا لگتا تھا کہ وہ زخم بلکل مندمل ہو چکا ہے جو بطی والے چوک میں گاڑی کے الٹنے سے میری گردن پر آیا تھا اور جس نے رشید و طابدہ کے گھر میں مجھے سخت تکلیف میں رکھا تھا ایک بار پھر میرے جسم میں سرد پریویانسی دوڑ گئی کیا واقعی یہ زخم مندمل ہو چکا تھا میں نے دیوانوں کی ذائے زخم پر ہاتھ چلایا کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی خرون نہیں تھا بلکل ملائم چل تھی پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ اسی ایکسیڈنٹ میں میری دہانی کوہنی بھی تو زخمی ہوئی تھی گاڑی کی کوئی نکیلی شے لگنے سے دو تین انچ لمبا زخم بن گیا تھا میں نے تڑپ کر اپنا بازوں بوڑا اور سر گما کر کوہنی کو دیکھا مجھے لگے کہ رہے سہے احسان بھی جاتے رہے کوہنی پر زخم کا بس بلکل مدھم سا نشان موجود تھا جو لگتا تھا کہ یہ چوٹ عرصہ پہلے ٹھیک ہو چکی تھی اوہ خدایہ اوہ خدایہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے ہنٹوں سے بے ساختہ نکلا غنی صاحب نے ایک بار پھر ملائم نہجے میں کہا سنو محروج اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ لیکن اس طرح کی بات آنا کرو ان سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے اپنا سر بدستور ہاتھوں میں دبائے رکھا میرا دماغ در سے پھٹا جا رہا تھا میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں اگر ہو سکے تو مجھے ایک آدھ گھنٹی کے لئے اکیلہ چھوڑ دو میرا اپنا بھی خیال یہی ہے کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے چلو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں تم کچھ دیر کے لئے لیٹ جاؤ غنی صاحب نے کہا ان کا مطین چہرہ بدستور الجنوں کی عماج کا بنا ہوا تھا وہ مجھے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے شاید وہ میری ذہنی سیر پر شک کرنے لگے تھے این ممکن تھا کہ ان کا دھیان میرے سر کی شدید چوڑ کی طرف جا رہا ہو اور وہ خیال کر رہے ہوں کہ اس چوڑ کی وجہ سے میرے حواس وقتی طور پر مختل ہو گئے ہیں دروازہ بند ہوا تو کمرے میں نیم تاریخی چھا گئی میں بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگا میری نگاہ بار بار اپنی کھونے کی چوڑ پر پڑ رہی تھی ہاں یہی چوڑ تھی اس میں شک کی کوئی گنجائشی نہیں تھی اور یہ چوڑ بالکل مندمل ہو چکی تھی شاید ایک ڈیڑھ سار پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اچانک میری نظر کمرے میں لگے ایک چھوٹے سے گول آئینے پر پڑی یہ آئینہ کھلکی کے پاس ہی دیوار پر آویزہ تھا میں نے روشنی کے لیے کھلکی ذرا سی کھولی اور آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا یہ ایک اور ذہنی جھٹکا تھا جو مجھے برداشت کرنا پڑا مجھے اپنی شکل بلکل اجنبی لگ رہی تھی بے شک یہ میرا ہی چہرہ تھا تاہم مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس چہرے کو مدتوں بعد دیکھ رہا ہوں رنگ کچھ سمولا گیا تھا اپساروں کی ہڈیاں قدرے اُڑی ہوئی تھی آنکھوں کی نیچے ہلکے سے اُفار کچھ ضرور ہوا تھا میرے ساتھ کچھ انوکھا اور غیر معمول میرا دل و دماغ اب پھولی طاقت سے گواہی دے رہا تھا کہ ڈیفینس لاہور میں پیش آنے والے خونی واقعات کو دو تین ہفتے نہیں گزرے نہ ہی دو تین مہینے گزرے ہیں انہیں ایک تنویل عرصہ گزر چکا ہے ان واقعات میں اور یہاں اس جنگل میں پیش آنے والے واقعات کے درمیان ایک ایسا خلا جس کی توالت اور غیرائی نامعلوم ہے وہ خلا کیسے پیدا ہوا اس خلا نے مجھے کیسے متاثر کیا متاثر ہونے کے بعد میں کیا کرتا رہا مجھے کچھ خبر نہیں تھی ایک آئے کے میری دل پر ایک زوردار گھونسہ لگا اگر واقعی یہ خلا موجود تھا تو پھر میرے پیارے کہاں تھے ان پر کیا بیٹی تھی فراہ عاطف اور سرور سرورد کی شبی نگاہوں میں گھونے اور سینے میں دھماکے سے ایک بڑا آلاؤں دہنگ گیا میں تو سرورد کے پاس جانا چاہ رہا تھا اس کو حالات کی زنجیروں سے آزاد کرانا چاہ رہا تھا مجھے جرمی نہیں جانا تھا میرا پاسپورٹ بن چکا تھا ویزا لگنے والا تھا میں دن نہیں گھڑیاں گن رہا تھا گھنٹے شمار کر رہا تھا اوہ خدایہ یہ کیا ہو گیا کہیں میں جاگتی آنکھوں سے بھی خواب تو نہیں دیکھ رہا ایک دم میرے اندر کی بے قراری انتہا کو پہنچ گئے میں نے بے پناہ کرب کے ساتھ سوچا کیا واقعی بہت تاخیر ہو چکی ہے کیا واقعی میں اپنے سروت کو ہمیشہ کے لئے کھو چکا ہوں میں نے ایک بار پھر دیوانوں کی طرح اپنی کوہنی پر زخم کے پرانے نشان کو ٹٹولا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا مجھے محسوس ہوا کہ اس کمرے میں میرا دم گھٹ رہا ہے میں مرنے والا ہوں میری نگاہوں میں سروت فرا اور عاطف کی سوتیں گھننے لگیں میں نے کمرے کا اکمی دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا میں گلی میں کھڑا تھا میں بھاگنے لگا بھاگتا چلا گیا لوگ مر مر کر میری طرف دیکھ رہے تھے ان میں عورتیں بھی تھی جنہوں نے ساریوں کے علاوہ چوریاں گھاگرے پہن رکھے تھے اور ساملے رنگ والے مرد بھی اور ننگ درنگ بچے بھی میں اس مسافر کے طرح بھاگ رہا تھا جو پلیٹ فارم پر اتر کر ذرا دیر کے لگا فل ہوا ہو اور اس کی گاڑی اس کے سارے مالو اسباب سمیت آگے نکل گئی ہو میں یوں تو بے سمجھ جا رہا تھا مگر اپنے تئی سروت کے طرف بھاگ رہا تھا جیسے وہ ابھی الگ کسی اور کی نہ ہوئی ہو جیسے ابھی تک میری محبت کے تابوت میں آخری کل ٹھوکی جانی باقی ہو وہ سرخ عروسی جونا پہنے بیٹھی ہو اب ان قبول و عجاب کے مراحل تیہ ہونا باقی ہو مجھے لگتا تھا کہ میں بھاگتا ہوں اس کے پاس پہنچ جاؤں گا بکار کر کہوں گا میں آگیا ہوں سروت اب اپنے اقرار کو اپنے ہنٹوں کے اندر روک لو یہ اقرار صرف میرے لیے ہے لہٰذا یہ شادی انجام نہیں پاسکتی یہ محفل بلخواست کرنا ہوگی ایک نئی محفل سجانا ہوگی جہاں سچا اقرار ہوگا جہاں سچی محبت کے صدا بہار پھول کھلیں گے میں بھاگ رہا تھا میری سانس دھونکی کی طرح چل رہی تھی ایدگرد کے مناظر میری نگاہوں میں دھوندلائے ہوئے تھے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے درجن و سکون بخش گونیاں ایک ساتھ نگل لی ہیں اور اب میں دوڑنے کی بجائے ہوا کی سمندر میں تیر رہا ہوں اب میرے ایدگے سرسر دھلوان تھی جہاں گھنے درخت کے ان درختوں میں کہیں کہیں بکریاں چرتی نظر آ رہی تھی میں ایک جگہ بے دم ہو کر بیٹھ گیا میں ضعیف العقیدہ نہیں تھا مجھ میں بے شمار خامیہ تھی مگر توہم پرستی اور فتن سے غماس کرنے والی کمزوریاں نہیں تھی میں نے ہمیشہ ٹھوس حقائق پر یقین رکھا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اب میرا دماغ شدید ترین تناؤں کے سبب پھٹ رہا تھا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ان حالات کے ڈانڈے فوراں ماورا سے جوڑنے لگ جاتا جادو، ٹونا، سہر، جنبوت، آسیب، حمزاد اور اس طرح کے نجانے کون کون سے تصورات اس کی سوچوں کو جکڑ لیتے اور شاید وہ کسی حد تک سکون بخش بھی ہو جاتا مگر میں وجہ تلاش کر رہا تھا من تک دون رہا تھا مجھے کوئی واہما مطمئن نہیں کر سکتا تھا مجھے اپنی صورت حال کے لیے ٹھوس وضاحت چاہیے تھی اچانک مجھے قدموں کی چاپ سنائی تھی یہ بھاگتے قدموں کی چاپ تھی میں نے سر اٹھا کر دیکھا سلطانہ میرے سامنے کھڑی تھی اس کے گال کندھاری انار کی طرح سرخ اور سینہ پھول پچھک رہا تھا آیا تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آئی تھی پھر مجھے اس کے عقب میں کچھ فاصلے پر غنیس آئے اور دوسرا شخص بھی دکھائی دیئے جس کا نام چوہان بتایا گیا تھا سلطانہ نے آتے ساتھ میرے دونوں کندے تھام کر پھر اپنے ساتھ لگا لیا وہ سسک کر بولی تمہیں کیا ہو گیا محروم ایسا کیوں کر رہے ہو تم کیا میری جان لینا چاہتے ہو تم تمہیں پتہ اچھ ہے تمہاری تکنیز دیکھ کر مجھ پر کیا گجرتی ہے اسی دوران میں غنیس آئے پر چوہان بھی میرے پاس آگے چوہان نے بڑی ہمدردی سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا تمہیں کیا ہو گیا ہے محروم گوش کرو یاد نہیں تو بڑا نقصان ہو جائے گا مجھے اکیلہ چھوڑ دو تم لوگ میرا دماغ پھٹ جائے گا میں نے کراہتے ہوئے کہا سلطانہ نے ایک بار پھر مجھ اپنے ساتھ لگا لیا میں نے اسے جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا غنی صاحب اور چوہان آپ اس میں کسر کسر کر رہے تھے ان کی گفتگوں میں کچھ ایسے الفاظ میرے کانوں تک پہنچے جیسے سر چوڑ پریشانی وغیرہ مجھے انتاغہ ہوا کہ وہ میرے سر پر لگنے والی چوڑ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور غالباً یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس چوڑ کی وجہ سے میرے حواس گڑ بڑا گئے ہیں اسی دوران میں تین گھرسوار نظر آئے وہ گہری سبز وردیوں میں تھے ان کے سروں پر ہلکی سبز دھاری دار پگڑیا تھیں کندوں پر رائفلیں دکھائی دے رہی تھیں ان پر خاکی رواف جھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص نے باروں بلہجے میں پوچھا کیا بات ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو سلطانہ کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا غنی صاحب نے آگے بڑھ کر کہا کوئی خاص بات نہیں ہے جی یہ گھر کا معاملہ ہے گھر کا معاملہ ہے تو گھر میں بیٹھ کر نمٹاؤ اور اس بندے کو چوٹ کیسے لگی ہے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا گیا پیڑ سے گر گیا ہے جناب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے غنی صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں سے اٹھ جاؤ اور تینوں گھر سوار آگے بڑھ گئے غنی صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر التجاہ آمیز لیچے میں کہا چلو اٹھ جاؤ مہرو میرا نام مہرو نہیں ہے میں تابش ہوں میں پاکستانی ہوں میری آواز اتنی بلند تھی کہ آگے جاتے ہوئے گھر سواروں تک پہنچ سکتی تھی غنی اور چوہان بری طرح گھبرا گئے سلطانہ نے مجھے خاموش رکھنے کے لیے میرے پر ہاتھ رکھ دیا خدا کے لیے مہرو ہوش کرو وہ کراہی گھر سواروں تک میری آواز نہیں پہنچ سکی تھی وہ آگے نکل گئے تو غنی صاحب نے دوبارہ ملتجی آویز آماز میں کہا اے ٹھیک ہے تم جو کہو گے ہم سنیں گے لیکن گھر جا کر یہاں سے اٹھ جاؤ اگر کوئی یہاں اور آگیا تو ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہوئیں گا قریبا آتھ گھنٹے بعد میں دوبارہ غنی صاحب کے گھر میں تھا سلطانہ سمید کوئی بھی مجھ سے کسی طرح کی متنازے بات نہیں کر رہا تھا کسی نے مجھے محروع کہہ کر نہیں بکارا تھا بہرحال وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے میں ان کی چٹائی پر دراز ہو گیا اور کچھی دیوار سے ٹیک لگا لی سامنے والی دیوار پر دو تین جاؤنوں کی کھالیں آویزہ تھی میں ان میں سے بس ایک کھال پہچان سکا یہ کسی چھوٹے چیتے کی تھی گھر سے باہر گلی میں ملی جلے آوازیں آ رہی تھی کچھ بچے شور مچا رہے تھے کئی قریب بھی شاید بھجن گایا جا رہا تھا میرے دماغ میں دھنسی بھری ہوئی تھی میں جیسے ہوش اور بہوشی کے درمیان مٹک رہا تھا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں تابیش ولد اشفاق سکنا لاہور ایک انوکھی و حیران کن صورتحال کا شکار ہو چکا ہوں میری زندگی کے تسلسل میں شب و روز کا ایک طویل ٹپڑا غائب ہو چکا ہے یہ بڑی فلمی اور داستانی سی صورتحال تھی بچ من سے فلم اور ڈراموں میں اس طرح کی منازر دیکھے تھے کوئی شخص کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی یاداش کھو بیٹھا پھر کسی اور حادثے کے سبب اس کی یاداش بحال ہو گئی کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے لاہور ڈیفنس کی کوٹھی میں حادثے کے شکار ہونے کے بعد میں ایک نامعلوم وقت تک کسی اور حیثے سے زندہ رہا ہوں اس نامعلوم عرصہ حیات میں میں کیا 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 ہے کن لوگوں سے ملا ہوں کن لوگوں سے بچھڑا ہوں کیا ٹھوکرے کھائی ہیں کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں تجھے کچھ مادن نہیں تھا کچھ بھی نہیں دوستو عجیب و غریب اور پرسرار واقعات کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے اگلی کی سننا مت بھولیے گا دیکھتے رہیے اردو داستان